ہاں اگر کوئی یہ مجھ سے پوچھے کہ شان کے سامنے سلطان راہی کیا بیچتا ہے تو میں اسے بتاؤں گا کہ سلطان راہی کی رہلت کے بعد فلم ساز اور ہدایتکار نے شان سے بھی پندرہ سولہ سال سلطان راہی ہی خریدا ہے کیا بات رو اچھا جی آج ہم نے اپنی پاکستان فلم انڈسٹری کے سٹارز کے حوالے سے جس ہم نے اپنے ستارے کی بات کرنی ہے اسے ستارہ نہیں کہنا چاہیے فلم انڈسٹری کا سورج کہنا چاہیے فن کا سلطان سلطان راہی کیا بات ہے کیا بات ہے ویسے تو انہوں نے تقریباً چار دہائیاں فلم انڈسٹری میں گزاری ہیں مگر جو باکس آفز کے حوالے سے انہوں نے پچیس سال دیئے ہیں یہ پاکستان کی فلم کی تاریخ میں اور کہیں نظر نہیں آتے سپر ڈپر سپر ڈپر تقریباً آٹھ سو فلمیں کی ہیں جو گینیز بک کا ورڈ ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے ان کا ریکارڈ دنیا کا ریکارڈ ہے ان کا ماشاءاللہ کہ انہوں نے سب سے زیادہ فلمیں کی پھر بطور ہیرو سب سے زیادہ فلمیں یہ بھی ان کا ریکارڈ ہے اور آپ حیران ہوں گے سنکے کہ آٹھ سو میں سے پانچ سو فلمیں سپر اٹ ہیں سپر اٹ ہیں میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ یہ فلم انڈسٹری میں کیسا شخص آیا ہے صرف پاکستان فلم انڈسٹری میں نہیں پوری دنیا کی فلم انڈسٹری میں ایک ریکارڈ سوز جو فلم سٹار میں وہ سمجھتا ہوں وہ سلطان راہی ہے آپ حیران ہوں گے سنکے یہ بات کہ ایکسٹر سے نو ڈاؤٹ انہوں نے شروع کیا ایک فائٹر کے طور پر شروع کیا مگر وہ اپنی گفتگو میں یہ بتایا کرتے تھے جو میرا خیال ہے آن ریکارڈ بھی موجود ہے کسی انٹرویو میں کہ مجھے یہ میرے استاد میرے باپ بجا جو اجمل خان صاحب ہیں جنہیں میں اپنے استاد بھی سمجھتا ہوں انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ چھوٹے چھوٹے رول کرتے رہو ان چھوٹے چھوٹے رولوں میں ہی تم نظر آوگے اور کسی وقت تمہیں سارے سلام کریں گے اور بڑے رول بھی تمہیں ملنے شروع ہو جائیں گے تو میں نے پھر ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے رول بھی کیے وہ بتاتے ہیں کہ چاچا جی ایک فلم تھی ان کی کوئی سکسٹیز کے عوائل میں بنی تھی اس میں انہوں نے فردوس بیگم کے باپ کا رول کیا تھا ایسے خوبصورت کریکٹر یہ جو انہیں ایک تانہ دیا جاتا ہے کہ وہ ون ٹون آرٹس تھے میں ایک اداکاری کا طالب علم ہونے کے ناتے آپ کو یہ بتاؤں انتہائی پر سٹائل آرٹس تھے ان کا جی چاہتا تھا کہ مجھ سے مختلف رول کروائے جائیں مگر ان کی قسمت میں مولا جٹ لکھا ہوا تھا ویشی جٹ لکھا ہوا تھا بشیرہ لکھا ہوا تھا ویشی جٹ ایک ایسی فلم ہے جو کہ گنڈاسا کے نام پہ ٹیلیوین پہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک ناول تھا گنڈاسا وہ بطور ڈراما پیش کیا گیا اس میں منور سعید صاحب نے یہ رول کیا تھا تو ہماری فلم انڈسٹری کے بہت بڑے ہدایتکار حسن اسکری صاحب نے اس گنڈاسا ناول کو قاسمی صاحب کے فلم بنانے کے لیے لیا تو انہوں نے پھر اس کی سٹوری لکھی ویشی جٹ فلم کے نام سے اور اس میں انہوں نے منور سعید صاحب کی جگہ فلم سٹار سلطان راہی کو کاسٹ کر لیا پھر راہی صاحب نے وہ جو گنڈاسا ہاتھ میں پکڑا ہے اور جو رول کیا ہے وہ اتنے اوپر والے سروں پہ کیا ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز اچھی نہیں لگی پنجابی سینما کی اندر یہ میں پنجابی سینما کی بات کر رہا ہوں کہ اتنا طاقتور وہ فنکار ہوا ہے سلطان راہی کے جس سر سے ایکٹنگ کرتے تھے ان کے سامنے تو انہی سروں کو ہاتھ ڈال کے لوگ کھڑے ہوتے تھے ہاں مصطفیٰ قریشی صاحب ان کے سامنے بہت جچے اور خوب کھڑے ہوئے چونکہ انہوں نے پھر جا کے بلکل نیچے والے سروں پہ کام شروع کر دیا اور بھی چند آرٹسٹ ہیں باقمال جنہوں نے راہی صاحب کے سامنے اپنے انداز میں رول کیے جیسے کہ میں نے یوسف خان صاحب کے حوالے سے پچھلے ہفتے بعد کی تھی کہ راہی صاحب کے ہٹ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا سٹائل اپنائے رکھا ورنہ راہی صاحب ایسے فنکار ہوئے ہیں یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ سامنے اگر کمزور آدمی کھڑا ہو تو وہ طاقتور جو بندہ فریم میں ہوتا ہے اس کے اندر گھس جاتا ہے اسی کے فن میں اسی کے سٹائل میں گھس جاتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں مرگے لڑ رہے ہوں تو جو مارا مرگا ہوتا ہے جو بیچارہ تھک جاتا ہے یا جو سمجھتا ہے کہ میں کمزور ہوں تو وہ دوسرے مرگے کے پروں میں گس رہا ہوتا ہے اس کے پروں میں سر دے رہا ہوتا ہے پہلوانی میں بھی یہی کام ہو رہا ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے تھوڑا سا کمزور جب فیل کر جاتا ہے پہلوان کے میں کمزور ہوں تو وہ اس کے ساتھ ہی چمٹ رہا ہوتا ہے بلکل اسی طرح یہ ایک جو فلم ہے اس کے اندر بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے آپ ٹیکنیکلی اسے دیکھیں اگر تو ہیروین جو تھی سلطان راہی کی جو رائی صاحب کے سامنے ہیروین کھڑی ہوتی تھی وہ بھی اکثر سلطان رائی کے سٹائل میں بولتی تھی اور اسی کا سٹائل اپنا لیتی تھی وے جٹا رائی صاحب ہی بن جاتی تھی سلطان رائی صاحب کے مقابلے پہ ہیروین جب کام کرتی تھی اس کی تھوڑی تھوڑی سو موچھے میں نکل بلکل 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 ایسے موچھوں والی جو آپ نے بات کی ہے اپنی نسوانیت بھول جاتی تھی ہیروین راہی صاحب کے سامنے کھڑے ہو کے کیا بات بہت بڑا فنکار ہوا ہے ورسٹیلٹی آپ نے ان کی دیکھ رہی ہے تو ان کی فلم بابل دیکھیں دل لگی دیکھیں بنارسی ٹھک دیکھیں عورت راج اس میں عورت بنے ہوئے ہیں جی ہاں آگ دیکھیں آگ اردو فلم میں بڑا خوبصورت رول کیا انداتا انتہائی کمال بڑی فلم تھی اس میں بڑا خوبصورت انداز قیدی فلم میں بڑا پیارا انداز وہ تو انگلیش آرٹس تھا ایسا ورسٹائل فنکار ہاں اگر کوئی یہ مجھ سے پوچھے کہ شان کے سامنے سلطان راہی کیا بیچتا ہے تو میں اسے بتاؤں گا کہ سلطان راہی کی رہلت کے بعد فلم ساز اور ہدایتکار نے شان سے بھی پندرہ سولہ سال سلطان راہی ہی خریدا ہے کیا بات ہو ہاں میں یہ ہاں وضاحت کرتا چلوں کہ شان کا اپنا انداز بھی بہت خوب ہے بہت عالی ہے کمزوری نہیں تھی شان کی کہ وہ سلطان راہی بیچ رہا تھا یہ فلم ساز اور ہدایتکار کے کہنے پہ وہ کر رہا تھا اور یہ وہ بھی مانتا تھا کہ سلطان راہی جیسا فنکار جو ہے وہ بہت دیر تک یاد رہے گا لوگوں کو بھولے گا نہیں شان نے اپنے انداز میں بھی جو فلمیں کی ہیں وہ سپر اٹوئی ہیں میں شان کو اگر ریفائن کرنا شروع کروں تو میں آپ سے یہ کہوں گا میں ذاتی طور پر انڈیا کے ہیروز سے اپنے شان کو زیادہ اچھا فنکار سمجھتا ہوں مگر پنجابی سینما کے اندر سلطان راہی اس طرح قابض تھا اس طرح سلطان راہی کے فن پہ بہار تھی اتنا مضبوط اس کا انداز تھا کہ کئی سال اس کی وفات کے بعد بھی لوگ سلطان راہی نہیں بھولے اگر آپ یہ کہیں کہ مولا جھٹ لوگوں کو بھول گئی ہے تو بھائی بلکل نہیں بھولی جنہوں نے مولا جھٹ دیکھی تھی ان کے ذہنوں میں آج بھی مولا جھٹ موجود ہے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح دیکھتے ہیں کہ مادھوری کو جب ملینیوم آوارڈ ملا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اگر دیکھا جائے فلم انڈسٹری کی تاریخ کو تو یہ ملینیوم آوارڈ میرا ہی بنتا ہے مگر نرگس مدوبالہ مینہ کماری یہ ہم سے بہت بڑی فنکارائیں تھی ان کی اگر فن کو دیکھا جائے ان کی پرفارمنس کو دیکھا جائے تو وہ ہم سے بہت بڑی فنکارائیں تھی ہاں میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں ٹیکنالوجی کے دور کی فنکارہ ہوں ٹیکنالوجی اتنی جدید ہو گئی فلم میکنگ اتنی جدید ہو گئی کہ میرے حصے میں پھر باکمال بے شمار فلمیں آئی ہیں بطور فنکارہ میں مینہ کماری نرگس اور مدوبالہ سے اچھی فنکارہ نہیں ہوں یہ ہے بڑا پن دیکھئے مولا جات اگر اس وقت بنی ہے اور بن رہی ہے اور لگے گی تو وہ آپ کو بڑی کمال دیکھے گی چونکہ وہ جدید ٹیکنالوجی پہ بنی ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلطان راہی کے فینس کی جو تعداد رہی ہے جو ابھی تک موجود ہے یہ کسی اور دوسرے کے حصے میں نہیں آئی ہمیں بات کرتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر ذاتی طور پر کوئی ہماری پسند نا پسند ہے تو پھر ہم اپنی ذاتی محفلوں میں اس کا ذکر کریں جب ہم عوامی محفل میں یا کسی عوامی شو میں بات کرتے ہیں تو ہمیں عوام کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے سلطان راہی عوام کے دلوں کے اندر موجود ہے اس کا جنازہ بھی اس کا ثبوت تھا جس دن اس کا جنازہ تھا پورے لاہور کی ٹریفک جام ہو گئی تھی میں خود جب جا رہا تھا ان کے جنازے میں شرکت کے لیے تو با خدا پتہ نہیں کدھر کدھر سے گھوم کے میں وہاں تک پہنچا تھا چونکہ ہر سڑک پہ ٹریفک جام تھی یہ تھا سلطان راہی اور پھر یہ اس دور کی بات ہے جب یہ ٹریفک جام نہیں ہوا گرتی تھی یہ کونسیپٹی نہیں تھا یہ راہی صاحب کے جنازے نے ٹریفک جام کر دی تھی لاہور کی کیونکہ پورے پاکستان سے بسوں میں بھر بھر کے لوگ آئے تھے ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے اور ان کے فن کے بارے میں انشاءاللہ اور ان کی فلموں کے بارے میں اور ان کی نجی زندگی کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے بات کریں گے اس ہفتے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سلطان راہی کے انداز کو اور ان کے فن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اس کے بے شمار ثبوت موجود ہیں اور ایک واقعہ آپ کو یہاں سناتا چلوں ایک دفعہ میں نے ایسے ہی سلامت علی خان صاحب مرہوم جو کہ میرے بڑے پیارے بزرگ اور میرے بڑے اچھے دوست بزرگ تھے ان کے پاس بیٹھا ہوا میں نے ان سے پوچھ لیا کہ خان صاحب اتاولہ عیسیٰ خیلوی خود کہتے ہیں کہ مجھے گانا بجانا نہیں آتا آپ کے ذہن میں آیا آپ کے نزدیک وہ کیسے گلوکار ہیں تو انہوں نے مجھے ایک بہت بڑا سبق دے دیا کہنے لگے کہ وہ بہت بڑا بلوکار ہے اتاولہ عیسیٰ خیلوی میں نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں ہاں میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس کسی بھی فنکار کے فن کے قد کاٹ کو ماپنے کا کیا پیمانہ ہے یہی نہ کہ اس کے فالورز کتنے ہیں اس کے لائک کرنے والے کتنے ہیں اس کو دیکھنے والے یا سننے والے کتنے ہیں تو بھائی اتاولہ عیسیٰ خیلوی جب گاتا ہے تو پورا سٹیڈیم بھر جاتا ہے وہ اتنا بڑا فنکار ہے اس سے پہلے اتنا بڑا مجمع یا اتنے بڑے سنوئیے اتنے زیادہ سنوئیے کسی گلوکار کے حزے میں نہیں آئے وہ بہت بڑا گلوکار ہے ہاں اگر آپ یہ بات کریں کہ اس کو راگ راگنیاں کتنی آتی ہیں اس کو سروں کا کتنا پتا ہے اس کے سر تال اس کا علاپ اس کی سرگم کیسی ہے تو بھائی یہ کمرے کے اندر کرنے والی باتیں یہ عوام کے سامنے کرنے والی باتیں نہیں ہیں میں اتنا متاثر ہوا سلامت علی خان صاحب کا یہ تجزیہ سن کے یا ان کا یہ لیکچر سن کے ان کا جواب سن کے کہ کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں اور سلطان رئی صاحب تھیٹر آرٹس تھے میں ان کا آغاز کیسے ہوا اگلے اپیزوڈ میں آپ کو یہ بتاؤں گا جو میں نے بزرگوں سے سنا ہوا ہے اور ان کے گواہوں سے سنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے بہت بڑے فنکار تھے وہ شان اپنی جگہ بہت بڑا فنکار ہے وہ ہمارے پاکستان کی شان ہے اس کا اپنا سٹائل بڑا پیارا ہے مگر سلطان رہی اتنا طاقتور فنکار تھا کہ اس کا انداز پنجابی سینما کے ذہنوں پہ اور دلوں پہ آج بھی راج کر رہا ہے موسیقی